اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزغت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی وہ تم سے حسد کر سکتا ہے اور حسد ہی نظرِ بد ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا یا ماننا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دینا ہے یا جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا کوئی نظرِ بد کوئی جادو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نظرِ بد کسی آدمی کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے اور عزیز دوستو ایک خوبصورت پھل پھول والے درخت کو نظرِ بد بیکار کر سکتی ہے ایک اچھے اور تندرس جانور کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کی رضا کے بعد سب سے زیادہ اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی دماغ میں دائمی درد رہنا پہلے اچھا حاصل کام چل رہا ہو لیکن اچانک سے کام کے لئے دل نہ کرنا اور نہ ہی کام کے لئے کوئی سوچ رہنا نوکری سے جان چھوڑانے کا دل کرنا ذہن میں دماغ میں عجیب سے حیالات کا آنا شروع ہو جانا ذہنی تناؤ و ذہنی دباؤ محسوس کرنا مرنے یا خودکشی کے حیالات بار بار دماغ میں آنا یا جسم کا کوئی حصہ اچانک سے خود با خود حرکت کرنا شروع ہو جانا اچانک سے طبیعت میں تبدیلی آ جانا پہلے آپ سب کے ساتھ بڑے اچھے سے رہتے ہوں لیکن اچانک سے سب کے لئے دل میں نفرت کا محسوس ہونا اور ہر وقت دوسروں کے لئے بورے خیالات آنا عزیز دوستو یہ علامات یا سمٹمز یا نشانیاں آپ کے دماغ کے اوپر نظرِ بد لگنے کی ہیں اب آپ کو یہ نظرِ بد کیوں اور کیسے لگی ہے اب کوئی شخص بہت اچھا کام کر رہا ہو کامیاب ہو اکل مند ہو اور اس کا کام بھی بہت اچھا چال رہا ہو تو لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں ہائے کاش میں بھی اتنا اکل مند ہوتا کاش میرے پاس بھی یہ اکل ہوتی کاش میرے پاس بھی یہ خونر ہوتا کاش یہ کاش وہ تو عزیز دوستو اسی پر آپ کے دماغ پر نظرِ بد کا وار آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام علامات جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں یہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں بعض لوگ اسے ڈپریشن یا مریض کی بیماری بھی بتا سکتے ہیں اور بے شک ڈپریشن ایک بہت ہی حطرناک بیماری ہے تو اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ پر ڈپریشن ہے یا نظرِ بد ہے تو صبح حالی پیر ایک گلاس پانی کا لیں اس کے اوپر سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ یعنی کہ سیون ٹائمز آیتل کٹسی اور سات سات مرتبہ سور فلق اور سور ناس کا دم کر دیں اس پانی کو آپ نے نحارمو پی لینا ہے اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو بہت عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر نظرِ بد موجود ہے اور آپ اگر اس کا علاج سو فیصد تک اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے ضرور کریں انشاءاللہ بحکم حدہ آپ کا دماغ کی اوپر تمام کا تمام نظرِ بد کا وار ختم ہوگا حضرت حرجہ بن صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا پھر جب واپس جانے لگے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا اس کے گھر والوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی حیر اور بھلائی لے کے آیا ہے تو کیا تم اس مجنو کا علاج کر سکتے ہو تو انہوں نے سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تین دن تک یہ وظیفہ کرتے رہے تو اللہ پاک کے حکم سے اس انسان کو شفا ملنا شروع ہو گئی اس کے گھر والوں نے بطور انام سو بکریاں اس کو دے دی اس نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے کچھ اور بھی دم کیا تھا تو اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے حق دم کیا اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی پیسے بطور لیتے ہیں تو عزیز دوستو اس واقعہ سے یہ بات پتا چلی کہ دماغ پہ جتنا مرضی آپ کے اوپر وار ہو چکا ہو اللہ پاک کے کلام میں شفا موجود ہے اب آپ کے اوپر نظر بات دماغ پہ لگی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے آپ نے کچھ یوں عمل کرنا ہے کہ آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے اس پہ ایک مرتبہ درود عبراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ تین مرتبہ یہ دم بسم اللہ ہی ارکی کا من کلی شین یوزی کا من حاسدی خانسی دن ومن کلی این اللہ یشفی کا اور تین تین مرتبہ سور فلق اور سور ناس اور پھر سے آخر میں ایک مرتبہ درود عبراہیمی یہ تمام کلمات پڑھنے کے بعد اس پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں یہ پانی آپ نے روز صبح و شام ایک گلاس پینا ہے لگتات پندرہ دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ باہکمہ ہدا دو سے تین دنوں کے اندر اندر آپ کا علاج تو ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پندرہ دن تک یہ عمل روز کرنا ہے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا ان صورتوں کی تلاوت نہیں آتی تو آپ کسی سے دم کروا کے بھی یہ پانی پی سکتے ہیں یا اگر آپ زیادہ پانی پہ دم کر کے بھی اپنے پاس رکھ لیں ایک گلاس روز بھی پی سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکارت جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتہکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے شکریہ موسیقی